حقیقت کو بھی بڑے اچھے انداز سے سمجھ لیجئے کہ ہم اصل میں دنیا کے زمین کے باشندے رہوائشی نہیں ہے یہاں کے رہوائشی ہم نہیں ہے بلکہ ہم اصل جنت کے رہوائشی تھے جنت کے رہنے والے جنت کے مقین تھے اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں ہوا کو جنت کے اندر پیدا کیا وہ وہی رہ رہے تھے اب انہیں گلتی کی پاداش میں جنت کے باہر کا دیا گیا اور روئے زمین کے پر انہیں بھیج دیا گیا اور روئے زمین کے پر بھیجنے کے بعد ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم دوبارہ اللہ رب العالمین کو خوش کر کے راضی کر کے اپنے آپ کو اپنے اصلی گھر اصلی مکان جنت کے وارث ثابت کر دیجئے اس کے بعد جنت فی تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں دوبارہ جنت میں ہی آنا ہے تو ہم اصل میں جنت کے رہائشی ہیں جنت کے رہنے والے ہیں نہ کہ روئے زمین کے ہیں بلکہ ایک لطیف اور تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمیں ایک انتہان دینا ہے اگزام دینا ہے اور اگر ہم اس اگزام کے اندر پاس ہو جاتے ہیں اس انتہان کو ہم اچھے طریقے سے کامیابی کے ساتھ گزار لے جاتے ہیں تو یقینا جنت ہماری منتدر ہے وہ جنت ہمارے انتظار میں ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے جہاں پر ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہماری ماں حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا تھا اسی جنت کی طرف دوبارہ واپسی کرنا اور اسی جنت کی جانب روا دوا ہونا یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی